جوہزہ قرآن نے کیا کہا انشکر لی ولی والدیک میرا شکریہ ادا کرو اور میرے ساتھ ساتھ اپنے شکریہ کا مطلب کیا بیان ہوا جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمارا نہیں ہے مالک وہ ہے اب وہ مالک کہتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں ہمارے ساتھ تمہیں ماباپ بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ کمائیے آپ محنت کیجئے آپ لیکن اصل مالک کون ہے خدا اور خدا کے بعد ماباپ اسی لیے باس کہتے ہیں کہ اگر آپ کو دس روپے کی ضرورت پڑے آپ باپ کے جہوہ جیب سے نہیں نکال سکتے لیکن ماباپ کو اگر ضرورت پڑ جائے تو ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے لے سکتے ہیں سلوات در محمد اور آپ جہاں دیکھئے اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ ہے والدین کا اپنے ساتھ ہے یہ تو یہی انشکرلی والے والدین میرا شکریہ دا کرو اور اپنے ساتھ ساتھ دوسرا وَقَضَى رَبُّكَ لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کروگے سوائے اس کے اور بلا فصل وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کروگے ان ساری چیزوں کا کیا مطلب ہے دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑے ہو جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ ان سے اُفْ نہ کرنا وَلَا تَنْهَرْهُمَا ان کو جھڑکنا مت فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا جب ان سے بات کرنا نر لہجے میں بات کرنا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةً اور جب ان کے سامنے آنا تو اپنے شانوں کو انتہائی زلت کے ساتھ کہ اس میں محبت تپک رہی ہو جھکائے رکھنا اس کے باوجود یہ گھمنٹ پیدا نہ ہو کہ تم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہے بلکہ ہماری بارگاہ میں دعا کرتے رہنا رَبِّرْحَمْ هُمَا کَمَا رَبِّعَانِ سَغِیرَا پالنے والے ان دونوں پالنے والوں پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے ہماری پھرورش کی ہے ماں باپ اللہ خو اکبر اور ایک مسئلہ اور بس پانچ منہ